السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ والی پویم انملا دیکھیں عربی زبان میں ابھی تک ہم نے نصر پڑھی تھی اور اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نظم یعنی پویٹری ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہم اس کو حل کر لیتے ہیں انملا انملا کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی ٹھیک ہے انملا تن چیونٹی قرآن شریف میں باقی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر تالہ ہے اور جو دوسرے پرنٹ ہیں اس کے اندر ہوتا ہے تابا با کے ساتھ دونوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں تابا کا مطلب اچھا ہونا اور تالہ کا مطلب طویل ہونا لمبا ہونا تالہ یطولو تابا یطیبو دونوں الگ الگ ہیں ہم تابا سے ترجمہ کرتے ہیں تو زیادہ فٹ بیٹھتا ہے اور وہی زیادہ پرنٹ میں ہے اس پرنٹ میں یہ تالہ آیا ہے تو تالہ سعیی میری کوشش سعیون کوشش میری کوشش لمبی ہوئی کوشش لمبی ہوئی مطلب یعنی میں نے بہت دونوں تک گویا کوشش کی ٹھیک ہے لمبے زمانے تک مدتوں تک میں کوشش کرتی رہی اور تابا مطلب اچھی ہوئی تابا سعیی میری کوشش جو رہی وہ سب کی سب بہت ہی اچھی رہی تو یہ ترجمہ کر سکتے ہیں بالعملی بالعملی تھا لیکن بالعمل یہ شیر کی وجہ سے ہے کیونکہ شیر میں نا ایک جو ہے باقی دا وزن بٹھانا پڑتا ہے ایک سر بنتی ہے خاص دیکھئے بالعمل سے سر بن جائے گی تالہ سعیی بالعمل لستو ارضا بالکسل ٹھیک ہے تو یہ سر بن جائے گا ورنہ اگر آپ کہیں گے بالعملی تالہ سعیی بالعملی لستو ارضا بالکسل تو اس میں وہ بات نہیں آ پائے گی تو تالہ سعیی میری کوشش دراز ہوئی لمبی ہو گئی بالعمل بالعمل امید کے ذریعے سے یعنی مجھے میں نے امیدیں لگائیں تو میری تمہیں کوشش بھی کرتی رہی یہ چیوٹی بول رہی ہے لستو ارضا میں راضی نہیں ہوں رضیہ یا ارضا سے واحد متقلم فیلے مزارے لستو ارضا دیکھیں لا ارضا کی جنگہ لستو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لستو فیلے مزارے پر جو ہے آپ یہاں پر داخل کر سکتے ہیں ترقیب اگرچہ اس کی الگ ہوگی لستو ارضا میں راضی نہیں ہوں کس چیز پر جس چیز سے راضی نہ ہو یا ہم راضی ہوتے ہیں اس پر ہم بالا لگاتے ہیں قسل قسل بولتے ہیں سستی کاہلی میں راضی نہیں ہوں سستی سے سستی پر مجھے کاہلی پسند نہیں ہے غایتین ایلو طلب غایتن ٹارگیٹ ٹھیک ہے غایتن Organment Lan میرا مقصد میرا target کیا ہے نیلو طلب نیل مطلب حاصل کرنا نالا ینالو نیلن حاصل کرنا اطلب مطلب حدف نشانہ گول آپ گول بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا target ہے گول حاصل کرنا یعنی مقصد حاصل کرنا گول اچیو کرنا اچیو کرنا کبھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں نالا ینالو کیا مطلب اچھیو کرنا میرا ٹارگیٹ ہے گول کو اچھیو کرنا لا اُبالی بالا یُبالی مطلب پرواہ کرنا لا اُبالی مجھے پرواہ نہیں ہے بتعب تھکن کی دیکھیں جس چیز کی پرواہ ہوتی ہے اس پر بالا لگاتا ہے لا اُبالی بتعب مجھے پرواہ نہیں ہے تھکن کی ابتنی البیت الحسن ابتنی ابتنی مطلب بنانا ابتنی فیل مزار واحد متقلم میں بناتی ہوں البیت الحسنہ بہترین گھر البیت الحسنہ تھا لیکن وہ شہر کی وجہ سے الحسن ہو گیا میں بناتی ہوں بہترین گھر الحسن خوبصورت اچھا کس طرح بناتی ہوں بنظام ایک نظام کے ساتھ سلیقے کے ساتھ نظام آپ سلیقے کا ترجمہ کر سکتے ہیں سلیقے سے باغ ترجمہ سے بنظام سلیقے سے کس چیز کے لئے لسکن سکن مطلب رہائش ریزیڈینس ریزیڈینسی کے لئے ٹھیک ہے رہنے کے لئے لسکن ہی تھا شہر کی وجہ سے وہ لسکن ہو گیا وَلِقُوتِ اَذْهَبُوا لَسْتُ يَوْمًا أَلْعَبُوا قُوتُن قُوتُن کا مطلب ہوتا ہے روزی قوت نہیں ہے یہ قوتُن روزی یہ لام لیے ہو گیا اور یہاں مطلب میری اور میری روزی کے لئے اب میری روزی کے لئے تو ہم اردو میں نہیں بولتے اپنی بولتے ہیں اور اپنی روزی کے لئے اپنی روزی روٹی کے لئے اَذْهَبُوا میں جاتی ہوں یعنی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں اپنی روزی روٹی کے لئے یہ کہہ رہی ہے چھینٹی کہہ رہی ہے لسکن یومن الْعَبُوا یہ اصل کس طرح ہے لسکن یومن لیکن شہر کو فٹ کرنے کے لئے وہ الْعَبُوا کو بعد میں لے لیا تاکہ وہ اَذْهَبُوا الْعَبُوا دونوں میں ایک ٹون رہے ٹھیک ہے تو لسکن یومن کسی بھی دن تو لسکن یومن الْعَبُوا میں کسی بھی دن نہیں کھیلتی کُلَّ صَيْفٍ اَجْمَعُوا لِي تَعَامًا يُشْبِعُوا کُلَّ صَيْفٍ ہر گرمی میں ہر گرمی جب بھی آتی ہے صحیف گرمی اجمعوں میں جمع کر لیتی ہوں کیا جمع کر لیتی ہوں تَعَامًا کھانا اور کھانا بھی کتنا سارا يُشْبِعُوا اتنا کھانا کے جو پیٹ بھر سکے اَجْبَا يُشْبِعُوا مطلب آسودہ کر دینا پیٹ بھر دینا یعنی گویا میں گرمی میں اپنا جو ہے سردی کے لیے کھانا اکھٹا کر لیتی ہوں اور سردیوں میں ہم اپنے بیلوں سے باہر نہیں نکلتے گویا فَإِذَا جَا الْمَطَرُ كَانَ لِي بَيْتِ الْمَقَرُ تُو فَتُو اِذَا جَبْ جَا آتی ہے الْمَطَرُ بَارِش کَانا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کانا ہو جاتا ہے اب کانا کے اس میں بھی تی کانا بھی تی میرا گھر ہو جاتا ہے الْمَقَرُ ثِکانا لِي مَرے لیے اس طرح ترجمہ کر لیں گے کانا ہو جاتا ہے بہیتی میرا گھر کیا ہو جاتا ہے المقر ٹھکانا بن جاتا ہے میرے لئے تو جب برش آتی ہے میرا گھر میرے لئے ٹھکانا ہو جاتا ہے ذاک شعنی فی السغر و نظامی فی الکبر ٹھیک ہے اصل یہ بھی فی السغری فی الکبری ہے ذاک شعنی یہ میری حالت ہے شعن مطلب حالت یہاں پر آپ ترجمہ اگر روٹین کا کر لیں تو وہ بھی اچھا رہا جائے گا یہ میرا روٹین لیتا ہے بچپنے میں ٹھیک ہے و نظامی اور میرا نظام اس کا ترجمہ معمول سے کر سکتے ہیں اور میرا معمول ہو جاتا ہے یہ فی الکبر بڑکپنے میں جب میں بڑی ہو جاتا ہوں تو بڑکپن میں یہ میرا معمول بن جاتا ہے اِنَّنِي نِعْمَ الْمَسَل بِجْتِحَادِ فِي الْعَمَل اِنَّنِي بے شک میں کیا ہوں نِعْمَ الْمَسَل بہترین مثال ہوں ٹھیک ہے اِقزامپل ہوں بہترین کس چیز کے اِقزامپل ہوں میں بِجْتِحَادِ اپنی کوشش کے ذریعے بَعْ ذریعے اجتِحَادِ کوشش یا میری میری کوشش سے یعنی اپنی کوشش کے ذریعے سے فِي الْعَمَلِ کام میں کہ کام میں کس قدر کوشش کرنی چاہیے تو میں ایک بہترین مثال ہوں لوگوں کے لئے لوگوں کو گویا مجھ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کام میں کس طرح کوشش کرنی ہے تو بے شک میں بہترین مثال ہوں کام میں اپنی کوشش کے ذریعے سے تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو گئے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کی ویڈیو مچ اتنا ہی ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں ہماری ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے